مردباد مہانگر کے محلہ کس رول میں یکے از محبین اہل بیت سید محمد علی عابدی کی رہائشگاہ پر پندرہ محرم الحرام سے جاری مجلس خمسہ کے تیسرے روز سترہ محرم مطابق سولہ اغسط کی رات کو زاکر اہل بیت امام جمعہ والجماعت لکھنو حضرت مولانا رضا حیدر زیدی نے مومنین کو خطاب فرماتے ہوئے حضرت ابو طالب کے منعقب بیان فرمائے اور کہا کہ طالب فضل ہونا اور بات ہے اور ابو طالب ہونا اور بات ہے موصوف نے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا عظیم فضل خطا ہے اس کا تعلق مومنین سے ہے اب کن مومنوں سے ہے ہر مومن سے ہے خاص مومن سے حیدر زب سے مگر کچھ مومن ایسے ہیں جن کا تعلق اس فضل عظیم سے بہت گہڑا تعلق ہے بہت اوجہ چاروں میرے عزیز ہوں حمد نہیں ہے مہجدہ نے طالب ہے یہ طالب کے لئے راستہ ہے مرفضل ہے جو اللہ کے فضل کا طالب ہے حمد اس کے لئے راستہ ہے طالب فضل ہونا اور ہے ابو طالب ہونا اور ہے جو فضل کا تعلق ہونا اور ہے ابو طالب ہونا اور ہے جو فضل کا تعلق ہوتا ہے وہ فضل کی تلاش میں نکلتا ہے مگر جو اللہ کا فضل عظیم ہے وہ ابو طالب کی آگوش میں پروان چاہتا ہے اس دوران کلام حسنین ایڈوکیٹ سید زفر حسین رزبی کنبینر مجلس خمسہ عاشق اہل بیس سید محمد علی عابدی آپ کے برادران محمد احمد عابدی محمد عالم عابدی محمد عاصف عابدی اور ڈاکٹر عارف رضا سید شان حیدر زیدی حسن عباس عابدی سحیل زیدی سید عرباب مہندی نعیم غدیری الہاز سید مہتاب حیدر زیدی محمد عباس ایڈوکیٹ الہاز ماسٹر نصیم حیدر عباس زیدی موجز عباس عرف راجو فرحت عباس سید امیر الحسن جعفری ایڈوکیٹ بابر علی وغیرہ سمیت کسیر تعداد میں مومنین موجود رہے مجلس کے آخر میں مولانا رضا حیدر زیدی نے مسائب بیان فرمائے اور حضرت حر کی شہادت کا واقعہ بیان کیا اس موقع پر شہباز عالم عابدی و ہم نواؤں نے نوحہ فانی کا شرف حاصل کیا موسیقی 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 آج تک نہ کی آئے تو میرے بولانے سے جی عزیز ان کو تو جرک ہر خوشی میری بینہ سکینہ کا آئے بے کسی میری